اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صلو اللہ علیہ وسلم سلامین حضرات انسان لفظ پھیریت سوگے آج کے ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ قبر پہ سلام کرنے کا طریقہ اور قبر پہ زیارت کرنے کا طریقہ اور کون سی دعا پڑھی جاتی ہے قبر پہ جو ہمیں مٹی دیتے ہیں وہ تین دعا پڑھی جاتی ہیں اور قبرستان کے عدب کیا ہے کس طرح قبرستان میں داخل ہو یہ ساری مکمل باتیں آج کے ویڈیو میں آپ ازا سمات فرمائیں گے یہ ہے سرامپور کا سب سے بڑا قبرستان سرامپور کا جو قبرستان ملی پڑا میں ہے تو میں آج آیا ہوں جیارت کے لئے دروہ فاتحہ کے لئے تو سوچائے اس پر ایک مکمل ویڈیو بناوں جس سے آپ حضرات کو جانگاری ہو سکے بہت سے لوگ پستے ہیں قبر پہ دینے کا طریقہ کیا ہے سلام کرنے کا طریقہ کیا ہے تو یہ ساری باتیں آج ہم لوگ اس ویڈیو میں جانیں گے تو یہ پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ قبرستان ہے یہ قبرستان حجرت خوالیہ کا جنتی رمت اللہ علیہ کا مزار یہ بہت پرانا پہلے بہت مٹی اس میں بہت چھوڑا سا مزار تھا بھی لوگوں نے کمیٹیوں نے اسے بہت اچھا سا بڑا اندہ آمیسان یہ بنایا ہے لوگوں نے اور یہ ساری پیچھے دیکھ رہے ہیں بہت سے گاڑے ہر طرح گئی ہیں بہت خفصورت سا یہ لوگوں نے بنائے ہیں تو آج ہم جانیں گے پیر داخل و بسم اللہ سے اسلام کرے السلام علیکم یا ایوہل قبول اللہ تم پہ سلامت دی رکھے اور تمہیں ہر جو آپ لوگ گناہ کیے ہیں دنیا میں تو اللہ ان کی بقسیت عطا فرمائے اور آپ لوگ ہم سے پہلے چلے گئے ہیں آپ کے بعد ہم لوگ آنے والے ہیں تو آپ دعا پڑے مکمل السلام علیکم یا ایوہل قبول دائنے پیر سے داخل ہو اس کے بعد من ہی من میں درست سری پڑھتے ہوئے چلے زیادہ دنیاوی باتیں نہ کرے ہو سکے تو درست سری پڑھے یا فرموس رہے اسی گول موبائل یہ سب بھی اس نہ کرے اپنے آخرت کے لئے سوچیں کیونکہ مٹی موت جب آپ مستان آتے ہیں تو آخرت کی اپنے فکر کریں کیونکہ ہمیں بھی جانا ہے قرآن میں اللہ پاکستان آتے ہیں کہ ہر انسان کو موت کا مدر شکنا ہے کلو نفسی جائے قتل موت ہر نفس کو موت کا مجھا چکنا ہے آج آپ کی باری ہے کل ہماری باری ہے کوئی اس دنیا میں نہیں بچنے والا ہر ایک کو بہت آنے والی ہے اللہ کو اکبر تو اسے خیال لکھ کے اپنی زندگی کو گجارے اور آئیے آگے چلتے ہیں قبر کی چیارت کراتے ہیں آپ کو یہ دیکھ رہے ساری قبر ہے یہ مزار ہے تو میں فائنلی قبر پہ مزار پہ آ چکا ہوں یہ حجرت فاجہ خجم الدین صاحب چیستی رحمت اللہ علیہ کا مزار ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ خوبصورت عالی صاحب صاحب یہ سیرامپور کا یہ قوستان جو لوگوں نے ہندہ صاحب بنا کے تیار کیا ہے تو جب بھی آپ قوستان ہیں ان چیچوں کا خیال لکھے عدب سے آئے عدب کی جگہ ہے زیادہ سوڑ بول حضم یغنا کرے درستری پسر سے پڑھتے رہے کہ درستری بھی بہت فائدہ مند ہیں تو آئیے جانتے ہیں اب قبر پر مٹی دینے کا طریقہ کیا ہے جسے اب قبر پر مٹی دیتے ہیں یہ دینا سندن طریقہ ہے اور یہ تین دعا پڑھی جاتی ہیں پہلی دعا ہے یہ قبر ہے دیکھ سکتے ہیں تو پہلی جب دعا پڑھیں دوسری دعا ہے اور تیسری دعا ہے یہ تین دعا پڑھی جاتی ہیں تو مٹی سے بنایا ہے وہ مٹی میں جانا ہے تو مٹی سے اٹھایا جائے یہ تین دعا کے یہ مینی میں تو آپ جب بھی یہ قبرستان ہے عدب کے ساتھ آئے درستی پڑھتے ہوئے ہیں جیدہ سوڑ گول ہسی مجاگ نہ کرے دنیا بھی باتیں نہ کرے اپنی آخرت کا فکر کرے عبادت کرے نماز کرے لوگوں کا اللہ کا ایک چھوٹا سا احساس سرماتا ہے اللہ کے رسول صلو اللہ علیہ وسلم دنیا میں سب سے بہترین انسانوں ہیں جن کے اقلاق محبت سب سے اچھا ہے تو اللہ پر اسی سے انہیں حبیب سے محبت کرتے ہیں تو اپنی دنیا میں اخرت کا فکر کرتے ہوئے لوگوں سے اقلاق محبت سے پیس آئے اپنی ماں باپ کا خیال لکھے اپنی ماں باپ سے دعا دعا کرائے بہت سے لوگ بلتے ہیں بھائی میرے لئے دعا کرنا بھائی میرے لئے دعا کرنا تو یہ لوگ بدنصیب ہیں کیونکہ جن کے گھر میں ماں باپ ہے اپنے ماں باپ سے دعا لیجئے ماں باپ کی دعا اللہ رب العالمین قبول فرماتے ہیں تو اپنے ماں باپ کو راجی کرے یہ سب ساری ویڈیو ہے تو ویڈیو اچھا لگا تو لائک کریں چینل پر نہیں ہے تو سسکرائب کریں تو ملتے اگلے ویڈیو میں کومنٹ میں بتائیں اسپیج اپنا بیان رکھیں کہ کومنٹ میں کیسا لگا یہ ویڈیو تو ملتے اگلے ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو سزاکو اللہ وبرکاتہ اپنا خیال رکھیں